بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرا پاکستان میرا گھر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین نے ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو اے اینڈ آئی گروپ کی جانب سے ایک آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے ایک اویرنس کیمپین چلائی جا رہی ہے اسے آگے بڑھانا اور آپ تک پہنچانا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ ایک ساتھ اپنا گھر لے سکیں خرید سکیں یا اپنے گھر کے مالک بن سکیں ان کے لیے بہت آسان قرضے کے ذریعے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے یعنی اگر وہ چاہیں تو اپنی تھوڑی سی آمدنی میں بھی اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں اب یہ کس طریقے سے ہوتا ہے آپ کو کس علاقے میں گھر لینا ہے آپ کو کس بلڈر پر اعتماد کرنا ہے آپ کو کون سے بینک سے رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ کی اپلیکیشن کی پروسیسنگ ہو سکے ان تمام چیزوں کی آگہی کے حوالے سے اے اینڈ آئی گروپ کی جانب سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے میرا پاکستان میرا گھر کے نام سے یہ دراصل وزیراعظم کی جو پرائن منسٹر ہاؤسنگ سکیم ہے وہ پاکستان کی جو ہے اس کے حوالے سے یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے اور اے اینڈ آئی گروپ کی یہ کیمپین یہ بارہ ایپریل تک جاری رہے گی اسی سلسلے میں میٹر ون نیوز اس کیمپین میں میڈیا پارٹنر ہے اے اینڈ آئی گروپ کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کو یہ شو میرا پاکستان میرا گھر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے کل جو ہمارا شو ہوا تھا اس میں بھی ہم نے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ کس طرح سے لوگوں کو گائٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ انڈر ون روف جو کہ کنیکٹ کمرشل ہب ہے یہاں پہ بینکس بھی موجود ہیں بلڈرز بھی موجود ہیں اور آپ کی رہنمائی کے لیے پراپٹی کنسلٹنس بھی موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کہاں اپنا گھر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں برحال نظرین پہ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرنا چاہیں گے سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعریف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں گروپ پر ڈائریکٹر مارکٹنگ ہے انڈ آئی گروپ کے جناب علی صدقی صاحب السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں سلام آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہ جو کیمپین ہے میرا پاکستان میرا گھر یہ انڈ آئی گروپ جو چلا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طریقے سے چلائی جا رہی ہے یہ کیمپین جی جی یہ کیمپین اس طریقے سے چلائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کے جو یونزرز ہیں ہم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل ڈیجیٹل جو ہمارے پاس نیڈ جنڈیٹ ہوتی ہیں تو ان کو پھر ہماری جو پوری اویرنس ڈائیف چل رہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا آہ تھرو آن جو ہے وہ ہم فورٹین ففٹین ڈیجیٹل ہی ہماری ڈائیف ہے اور اس ڈائیف میں جو ہے ہم بہت آویرنس دے رہے ہیں جیسا آپ نے بتایا بی بی کے بلڈرز کیسے ہم گھر پروائیٹ کر رہے ہیں فیوچر آف ہاؤزنگ پہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ بینک سے ایزیلی لون حاصل کر سکتے ہیں وہ سارے جو ہیں بینکس اور جتنے بیدار ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اسی فلور پہ آچھا تو اس میں کون کون سے بینکس اس وقت آپ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں جن کا یہاں پہ کیاس موجود ہے سٹال موجود ہے یا لوگ موجود ہیں جی ہمارے ساتھ جو ہے بینک اسلامی موجود ہے مزان بینک موجود ہے بینک مسلم کمرشل بینک موجود ہے ہمارے پاس اور یوکے کی ایک فائننسنگ فارم ہے جو ہم نے ریسنٹلی آن بورڈ کی ہے انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے ہم اناؤنسمنٹ آپ کے چینل کے تھرو کریں گے جن لوگوں کو تھوڑے سی ایشوز ہیں بینکس دو ہے تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہیں لون دینے میں لون کی پروسیسنگ میں تو اس مسئلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے یوکے کی ایک فائننسنگ فارم جو ہے وہ آن بورڈ کر لی اپنے پاس مجھے بتائیں کہ کیا اے اے ای گروپ پروپرٹی کنسلٹینٹس پروائیڈ کرتا ہے یعنی پروپرٹی کنسلٹیشن پروائیڈ کی جاتی ہے ان لوگوں کو اگر کوئی کہے کہ میرے پاس یہ چالیس لاکھ روپے ہیں ہمیں جو آپشن دی جائے کہ کہاں کہاں گھر موجود ہے کیونکہ بلڈر تو چاہے گا کہ جہاں بھی اس کا پروڈیکٹ ہے وہاں پہ بک ہو جائے تو پروپرٹی کنسلٹیشن دی جاتی ہے جی بالکل بلند صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ سکسٹی تو سیونٹی پروپرٹی کنسلٹینٹس ہیں اور نہ صرف ہم کنسلٹیشن ریزیڈنشل پروپرٹیز میں کرتے ہیں بلکہ کنیکٹ انویسمنٹ کا بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کنیکٹ کمرچل ہب تو بندے کا پرائیس بریکٹ انویسمنٹ کا اور اس کا اس کو کیا اس کا گول ہے ایف ہی وانس کیپٹل گین یا ریٹرن آن انویسمنٹ یا رینٹل انکم تو ہم پوری آل این آل تری سکسٹی کنسلٹیشن پروائیٹ کرتے ہیں ٹھیک علی صاحب آپ سے مزید کفتو کریں گے نظرمی ایک چھوڑا سو وقفہ لینے سینگ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں ناجائی کا دیکھتے رہیے میٹرون نیوز اور اے اینڈ آئی گروپ کا ایک خاصی پروگرام میرا پاکستان میرا گھر نیوز ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام ہے میرا پاکستان میرا گھر جو کہ اے اینڈ آئی گروپ کی کیمپین چلائی جا رہی ہے ایک آویرنس کیمپین اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی فرام کرنا ہے کہ کس طرح وہ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں ناظرین ابھی ہمیں مزید دو گیسٹ نے جوائن کیا ہے جن کا میں تعریف آپ سے کرانا چاہوں گا میری جو دوسری گیسٹ ہیں جو یہاں تشریف لائی ہیں اے ایڈ آئی گروپ سے ان کا تعلق ہے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور یہ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے میرا پاکستان میرا گھر اس کو اوورال اورگنائز بھی کر رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں مریم کاؤسر اسلام علیکم مریم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو آج کی تیسری گیسٹ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فائننسنگ سے ہے یعنی جو میرا پاکستان میرا گھر کی فائننسنگ کی جاتی ہے وہ کس طریقے سے فائننسنگ ہوتی ہے اس میں لوگوں کو کس طریقے سے رہنمائی فرام کرنا ہوتی ہے یہ تمام چیزیں یہ دیکھتی ہیں اے 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 گروپ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ حیدر علی اسلام علیکم سنہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آن لائن صرف موجود ہیں سکائپ پہ اور ہمارے ساتھ زیغم محمود رزوی صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمن ہے اس ٹاسک فورس کے جو کہ پرائم نسٹر ہاؤزنگ سکیم کے لیے بنائی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم زیغم محمود رزوی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم زیغم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کے پروگرام میں ناظرین ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے زیغم صاحب سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس پرائم نسٹر ہاؤزنگ سکیم کے حوالے سے زیغم صاحب کیا فرمائیں گے سر کس سوچ کے ساتھ یہ جو پرائم نسٹر ہاؤزنگ سکیم ہے اس کا جو آغاز ہے وہ کیا گیا ہے جی دیکھیں اصل پہ بات کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے اس کیا تھا کہ نفالوں کا مہمدان پلیٹی بس لوگ پر چلتا رہا ہے جیسے میں آپ نے ان کے لئے کریں اور جیسے میں ہردائی مجھے پر چلتا رہا ہے جیسے میں میگرے مجھے پاس بیٹی مجھے پاس بچے پاس بšے پاس بیٹی جیسے میں آپ نے کہ کیا ہے آپ 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 موسیقی 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 کہ 5% اچھے اور ڈھون اور بینکوں نے آپ نے کبھی 17 سال میں اس طرح استحار نہیں دیکھے بینکوں کے بلکل دیگر آئیے ہم سے بات کیجئے آپ نے اپنے اینائی سنٹر میں یہ بہت زبطست کام کیا کہ چار پان بینکوں کو بلایا اور انہوں نے جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ کہاں پہ آپ یہیں سے بینک بتائے گا کہ جو ہے کہاں مشکل ہے وہ نہیں مشکل ہے یہ تبھی میں اگران کیا ہے کہ دوست اور کنزیمر کے آگے یہ پوٹنشل پرائید ہیں ان کے پاس دروازے پر آگے یہ اینڈایو میں آپ لوگ کر رہے ہیں اسے جماعت بل انکومنٹ کو انکہ رشا کر رہے ہیں تو یہ پرائیو ساکھے بھی اس ٹائم کے انشیٹیو میں مجھے بتایا کہ ہے کہ آپ کے پاس نہیں کیونکہ لوگ آ رہے ہیں اپنے اپنے خاصی تعداد بینچ اس لانے جانے جانے میں باتا رہا تھا باتا رہے ہیں ہاں لوگوں کو پتا نہیں ہے آپ کا جو یہ پوٹنم ہے اس کی شاید بہت اگریسیلی پوٹنشل ہو رہی ہے کہ جو لوگ بینکوں سے کرزان لینے جا رہے ہیں وہ پسیگر کیا ہے اے اینڈایو میں آج یہ مال میں آئیے کہ وہاں پہ ہم نہیں بتائیں گے بینک پیٹو کو آپ کو بتائیں گے تو یہ کی جگہ پہ آپ کو سہولت ہو جائے گی انکہ انکومنٹ کو جاتے ہیں تو وہاں کو بینک اس طرح رسپانسپی کرو جانا دے جو آئی بینک آپ کے آج میں مال میں جس نے سٹال لے آیا ہوا ہے جی جی آئین آئی میں کیونکہ آپ ہم سے پہنچو وہ ایدیسل نہیں ہو سکتا وہ آپ کو تھیال نہیں سکتا جی آئینکہ جس نے بینک اس دن بھی ارنان صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپنے اس پروگرام کو پرپلیسائز کرویں لوگوں تک لوگ پرام پہنچائیں گے آج میں مال میں پانچے آٹھ بینکس ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی ساری دنیویات اور ماملات کو سمجھ رہے ہیں ابھی دو دن پہنے میری پرسیدن نیشو دین آر کسیمانی صاحب سے مراکات ہوئی ہے وہ ایک بہت نئے پرانکہ کانسپ سے آرہے ہیں کہ وہ مبائل بینک کی برانک پر آرہے اور بیٹھ کنٹینر سکتا موک کنٹینر سکتا موک کنٹینر سکتا یہی امیرمس پرگم جو آپ نکٹینر سکتا ہے جو آپ کی طریق کی کہ آپ نے کنٹ لگا ہے میں ایک سامی موک کنٹینر سکتا ہے کہ اس کی پبلک عوارنس لوگ جب آپ کی پاس آتے ہیں تو اوہر ہو جاتے ہیں لوگ کیسے میں نے لیکن یہ لوگوں کو بہت 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 آپ نے اتنا بہت حسنو دیا ہے آپ کے بعد جا کے دو دن پہیں گے اور ساارا کچھ بینک کے لوگوں پہیں گے اس کی آگا ہی آپ کے دنے بادی جب زیغم صاحب حکومت کیوں نہیں انیشیٹیو لے رہی کہ وہ لینڈ بقاعدہ ایک الگ کی جائے اور گورنمنٹ کانٹریکٹرز کے ذریعے لو کاؤسٹنگ ہاؤزنگ سکیم خود بھی ڈیولپ کی جائے سارا کام پیوٹ سیکٹر پر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے کچھ ہاؤزنگ سکیم گورنمنٹ کی جانب سے کیوں نہیں لانچ کی جا رہی ہیں سر دیکھیں دیکھیں ایسا تو نہیں ہے لیکن یہ جیب زہن میں رکھیں گے جب ایسا پانسٹان ہاؤزنگ پرگام کی جو پالسی ہے وہ امران خان صاحب نے مجھے کہا تھا میں نے برائی تھی اور دیسی در ہولی پالسی کہ امران خان صاحب خود کراچی آئے تھے اسوارت وہ فائم مینسر نہیں تھے اسوارت وہ پیوٹ سکر پیوٹ سکر اسوارت مینسر اسوارت حوزنگ پالسی آباد حوزنگ مینسر انہیں حوزنگ پالسی مینسر اسوارت چالے مینسر آباد حوزنگ آباد حوزنگ مجھے 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 گا۔ مجھے گر آپ کا پاپنی ہے نے کہ ہمارے میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے گے کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ یعنی جو صوبائی حکومتیں ہیں کیا وہ بھی ساتھ دے رہی ہیں اس سکیم میں اس لیے کہ پرامنسٹر ہاؤزنگ سکیم ہے سندھ حکومت سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ان سکیمز کا ساتھ دے سر ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں بہریہ ٹاؤن کو زمین دے دی گئی مختلف دوسرے بیلڈرز کو تھاؤزنڈ آف ایکر زمین دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی سوسائیٹیز بنائیں اس کو بیچیں تمام چیزیں کریں لیکن یہ جو ایک سکیم لانچ کی گئی ہے اس میں صوبائی حکومتیں خاص طور پر ایسی صوبائی حکومتیں جن کا تعلق وفاق سے نہیں ہے وہ کیا کر رہی ہیں دیکھیں یہ آپ نے سوال جو کیا یہ بہت اہم ہے پنجاب میں جیسے میں نے بہت اہم ہے کہ ساڑھے پانچ سوڑ کے قریب پرائیٹ ہاؤنگ سوسائیٹیز ہیں اور انہوں نے یہ جہاں فورٹوکر ہاؤنگ روز ہیں وہ اس قانون کے تحت ان کو یہ سہتے ہیں دے رہی ہے کہ بیس سے پرچیس فیلے تقریبا ایک چوٹھائی گھر آپ میں لوہ انکم کے برانے ہیں جو اوریٹی تین پروجیکس آنڈ راؤنڈ ہو چکے ہیں گریڈرز کو ابھی اسم لی آئے ہیں وہ اپنی سکیم کو بہات ہے پنجاب ہاؤنگ پرنی سے جیسی میں مجا رہے ہیں تو وہاں تو ہاؤنگ سوال کی اپنی سوال کیا شروع ہو کرتا ہے کراچی میں لکیمان آپ کو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت دوست ہے کہ جیسے بھائیہ ہے اس کو منہ کو حرات میں نہیں ہے لیکن جیسے مقدمہ چل رہا تھا زمین کا آپ کو بتا ہوگا جا بھائیہ تو اس کو چاہ سو باسٹ عدد کی طورتی مگا ہی گئی اس کی بجائے یہ کہا جاتا ہے اور اس کو کہ میں یہ زمین تراچی کی ہے تو چار سو باستر عرب کے گھر آپ تراچی میں اپنی زمین پر بنائیں اور غریبوں کو دیں وہ ایسا ڈیم کی کسٹسٹ کیلئے تراچی سے باہر کنی جاتا یہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ بھائی اچھا کیا زمین اس کو دی گئی اس میں کوئی خانیہ تھی عدالت نے پینیلٹی لے گا دی لیکن وہ پینیلٹی کی تراچی جس کی زمین تھی جہاں کی معاملہ کا وہی پر لئے ہاؤزن کا ایک ڈیوالی فنڈ بنا دیا جاتا ہے جس سے غریبوں کو گھر بنانے اور ان کو سوہوٹ بہتر 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 ہوتی ہے یہ بالکل آپ کا سوال کو اس کے لئے یہ جہاں جہاں سکیم ہو کنجاب میں یقینی جیسے میں آپ سے کہا ہے وہاں کام ہو چکا ہے اور سوسائیٹی میں آپ نے آپ کو ریگوائز کر کے جائری بارے نے سوسائیٹی میں آپ کو اپلائی کر رہی ہے وہ پہلے دیکھ بھی ہے کہ میں پائی تجھنیگ ہے میں زون میں ہوں میں ہوں اگر ایسی جگہ نہیں ہے جو سوری دودھ میں نہیں آرہی تو اس کو دیگلی دیگلی آفشاڑکوارا فریک نہ ملے تو کیا سکیم و نام زونگیی تو لوگ پہنچے مجھے ہی سکیتے ہیں پھر سالی چیز ہی نہیں بھی تیفنی ہوتا ہے کہ جس کیم برائیڈ پر کیا ہے وہ اپرووش ہے کہ آپ جہاں زبانہ ہے یہاں دیگلی بھی پہنچے گی سرک بھی پہنچے گی کانسٹرک بھی پہنچے گی بہت شکریہ پاکستان میرا گھر جو کہ اینڈ آئی گروپ کی جو اویرنس کیمپین ہے اس کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں ہم آگاہی فرام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اینڈ آئی گروپ میں یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ وہ لوگوں تک ہی آگاہی فرام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک اپنا گھر پسند کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس گھر کے مالک بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو پارٹسپینٹس موجود ہیں میرے ساتھ عل گروپ ٹائریکٹر مارکٹنگ ہے اینڈ آئی گروپ کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم کاؤسر جو کہ ارگنائز کر رہی ہیں اس پوری کیمپین میرا پاکستان میرا گھر کو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ ہیدر علی جو کہ خاص طور پر جو فیننسنگ کی جا رہی ہے اس پوری سکیم میں اور اس کیمپین میں تو وہ گائیڈنس فرام کرتی ہیں کہ کس طرح لوگ یہ فیننسنگ اویل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں سنہ سے بات کرنا چاہوں گا اور یہ جانوں گا کہ سر ابھی تک there are multiple banks اس میں سے ہمارے پاس اس وقت on board seven to eight major banks ہیں جو کہ اس پوری فیننسنگ میں participation لے رہے ہیں اور اپنی پوری فیسلیٹیشن دے رہے ہیں تو ان کے طرح ہم لوگ پوری operations کو ابھی کنٹرول کر رہے ہیں اجھے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان میں دو ٹائپ کی بانکنگ سے اس وقت چلتی ہیں ایک conventional بانکنگ ہے جو کہ markup پہ اور دوسری چیزوں پہ بیس کرتی ہے کائی بور پہ بیس کرتی ہے اور ایک ہے اسلامیک بانکنگ جو کہ ربا فری بانکنگ کہلاتی ہے جس میں diminishing مشارقہ ہے جو ایک different banking system ہے تو کیا دونوں کنونیشنل بانکنگ اور اسلامیک بانکنگ دونوں بانکنگ سسٹمز آپ کے پاس پہنچود ہیں جی لیکن زیادہ favorable اس وقت جو ان demand ہے وہ اسلامیک بانکنگ کا diminishing مشارقہ ہے کیونکہ ایک لوگوں کو peace of mind بھی اس سے ملتا ہے اور ایک rental based system diminishing مشارقہ کا ایسا ہے کہ جو بہت appropriate ہے اس پوری سیگمنٹ کے لیے کیونکہ ایک جو concept ہے کہ آپ اپنے گھر کے مالک ہوتے ہوئے بھی ایک financing کو continue رکھ سکتے ہیں for another 10 to 20 years وہ ایک concept اس کے بہت اچھے applicable ہوتا ہے تو ابھی کل جو mostly in demand ہے اور ہم لوگ مطلب کرتے ہیں تو customers ہمارے پاس آ کر سب سے پہلے یہی demand کر دیں گے ہم اسلامیک بانکنگ کے تروں ہی جائیں ٹھیک difference کیا ہے اس اسلامیک بانکنگ میں دیکھیں customer کو تو ایک financing چاہیے اور اس کے بعد اسے منتلی وہ financing pay کرنی ہے اب چاہے وہ اسلامیک سسٹم ہو یا کنونیشنل بانکنگ ہو ہیں دولو ہی یعنی پاکستان میں سود کا کام ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ شریعہ کاؤنسل اور جو supreme کاؤنسل بنی ہوئے اس کے جانب سے interest based banking پاکستان میں ممنوع ہے سختی سے منع ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر conventional banking بھی ہے تو وہ بھی اسلامیک ہی ہوتی ہے markup بھی ایک اسلامیک طریقہ ہے difference کیا ہے یعنی جو rental آتا ہے جو منتلی installment آتی ہے اس پر کیا difference آتا ہے اسلامیک بانک میں اور ایک conventional بانک میں سر بیسکلی کاؤنسل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انٹرس ریٹ کی بات کرنا یہ فضول اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ بینچمارک سیم ہے ٹھیک ہے لیکن apart of that اگر میں ایک non-controversial بات کروں تو simple is that کہ جو کاؤنسل کی جو کاؤنسل کی بات کرتے ہیں وہ اس پورے schemeیں فکس کر دیا گئے ہیں وہ 1 to 5 years and 5 to 10 years تو یہ ایک سہولت ایک کسٹمرز کو پروائید کی گئی ہے from government اور پاکستان جس میں مطلب کا عید کی بات کریں گیا ہے تو یہ ایک بیسک دفرنس ہے جو بیسک آپ کو فیسلیٹیشن پروائید کر رہا ہے اس وجہ سے کسٹمرز زیادہ رہے ہیں towards کاؤنسل کی بانک سسٹم rather than in conventional banks کاؤنسل کی بانک میں کاؤنسل کی بانک میں کی بار سے اٹھا ہی ہی کرتے ہیں کی بار تو فکس ہوا ہوا ہے but again i the thing is that کہ جب رینٹل بیس سسم آتا ہے تو اس میں زیادہ سلوگوں کو فیل ہو رہی ہوتی ہے فیس آف میند فیل ہو رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک کنسپچول بیس پہ آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کنمنشل بینک میں بھی جائیں گے تو اگر ایڈیشنل مارک اپ اس میں نہیں آ رہا کیونکہ کورنمنٹ اپاکستان نے فکس کر دیا تو مورلیس ہی ایک سیکلوجیکل وی ہے اسلامی پوائنٹ او بل سے ادر ویس کوئی ایسی چیزوں کا امپاک نہیں پڑا لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ کائیبور کے ساتھ ایک پرسنٹیج سرٹن پرسنٹیج ہے جو کہ اٹاچ کی جائے گی یعنی صرف کائیبور سے اس لون کو اٹاچ نہیں کیا گیا بلکہ ایک پرسنٹیج بھی رکھی گئی ہے جو کائیبور کے ساتھ پلس کی جائے گی تو تمام بینکس میں سیم ہے جی تمام بینکس میں اس میں سب چیزیں یونیفرم ہیں تمام بینکس میں یونیفرم پولیسی اپکے اپکے اپلیکیبل ہو رہی ہیں اور ایک سرٹن تنیور اپنا چریف لے تو wants to five years then amount is fixed five to ten years amount is fixed haan ten کے بعد کے جو amount سے اس میں آپ کا floatable rates لگ رہے ہیں تو obviously تب کی باعت انہوں کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں سب سے کم کتنے عرصے کے لیے یہ loan avail کیا جاتے ہیں five years sir five years کم اس کم tieم اور زیادہ زیادہ بیس سال ہے بیس سال بیس سال پر اس کر لون دیا جاتا ہے تو کیا اس شخص کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے اگر وہ پہلے ہی ساٹھ سال ہو تو کیا بیس سال کی فیننسنگ لے سکتا ہے اس کو ہارلی ٹین یارز کی مل سکتی اس کی جو مچیورٹی ہے وہ سکسٹی یارز ہے تو ایک ازنٹ کہ آپ سکسٹی یارز پہ جا کے لون اویل نہیں کر سکتے بلکہ آپ اگر سکٹی یارز کے تو آپ دس سال کا لون اویل کر سکتے ہیں سکسٹی یارز تک ہاوریور اگر آپ سکٹی فائز کے تو آپ کو صرف پانچ سال کا میکسیمم لون مل سکتا ہے اور آپ کے ایک سکسٹی ہونی چاہیے on مچیورٹی اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ساٹھ سال کے لوگ اس فائزہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں نہیں اویل اب ٹو سکسٹی ہمیشہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اب ٹو سکسٹی کا مقصد ہی مچیورٹی ہے مچیورٹی اور فائننسنگ شوڈ بھی اینڈ اپ آن سکسٹی اچھا یعنی جو آپ کی ٹوٹل مچیورٹی ہے فائننسنگ کی وہ سکسٹی یارز میں ہونی چاہیے بلکہ تو آپ کوئی شخص اگر 45 یارز کا ہے تو وہ 15 سال کی فائننسنگ آویل کر سکتا ہے اب آسان طریقہ ہے فائننسنگ حاصل کرنے کا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے دور سے لے کے آپ کے سینکشن تک اگر میں ایک بات کروں کہ بانک کے دور پر ایک آدمی گیا اور اس نے اپلیکیشن لاغن کیا تو وہاں سے لے کے سینکشن ہونے تک کتنا ٹائم لگ جاتا ہے سر دیکھیں اس کا فرس پروسیجور بانکنگ کا پروسیجور بلکل بھی آسان کبھی 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 آسان ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا depending on your profile اگر آپ کی profile ایسی ہے کیونکہ اس میں حکومت پاکستان نے پچھے ہزار سے onwards لے دیا ہے تو that is a difficult point for a bank to approve the financing بکر ایک پچھے ہزار میں سے پھر ہمیں ڈی بی آر بھی کالکولیٹ کرنا ہے پھر ہمیں یہ بھی کالکولیٹ کرنا ہے کہ اس کو کتنا فائننسیا چاہ رہا ہے بری سکیورت فائننسنگ ہے نا دیکھیں بات یہ کوئی لون لے کی بھافت ہو سکتا نہیں ہے گھر ہے مور گیجڈ ہے بینک کے پاس اس کی پروپرٹی ہے سب کچھ ہے بینک لون دے بھی رہا ہے تو جو چیز خریدی جارہی ہے وہ دراصل انڈیریٹلی بینک کے پاس ہی موجود ہے تو ہے تو بڑی سکیورت فائننسنگ ہے to certain extent it is not that secured اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہمیں جب اپنے رنٹرز کالکولیٹ کرنے ہوتے ہیں other than expenses and dbR وہ سب کو منس کر کے تو پھر ایک بندے میں absorption capacity ہونی چاہیے and we are not talking about one or two years we are talking about at least five years or ten years or twenty years again the point is that ایک اور point اس میں ہی آتا ہے کہ ہمارا stage two, stage one and stage two stage one میں آپ کی profile assessment ہوتی completely جس میں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک بندے کو کتنا finance دینا چاہیے اتیا دے سکتے ہیں کتنے سال کا دے سکتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کی determine ہوتی ہیں in the first stage second stage میں ہی ہوتا ہے کہ جو property ایک customer پھر لے کے آ رہا ہے جس کو finance کروانا چاہ رہا ہے وہ کتنے حد تک آپ کی اس قابل ہے کہ اس کو مطلب بتائیں کہ اس پہ risk لے سکتے ہیں اس کی property rating کیسی ہے یعنی اس کی valuation کیسی ہے ہو سکتا ہے customer کہہ رہا ہوگی ایک کروڑ روپے کی property ہے لیکن market value کے لئے سے وہ بچہ ساکھی بنا نکل رہی ہو تو اس لیے کوئی ایسا شخص جو کہ اپنے کسی جاننے والے کے گھر میں رہ رہا ہو اور اب اس کے بعد وہ سوچے گیا یہی گھر میں کیوں نہ خرید لوں تو کیا وہ خرید سکتا ہے سیر پرانی constructions اس میں بانک نے تھوڑی flexibility دے دی ہے پہلے انہوں نے as you mentioned it before کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی سال بھر تک تا ہی ہو یا نیو construction ہوتا ہو یم دیں گے اب بانک نے یہ چیز resolve کر دی ہے اور انہوں نے کہا دیا کہ آپ دے سکتے ہیں لیکن again the thing is that کہ ابھی تک جو financing disbursements کی باری آئی ہے اس تیش تک ابھی ہم نہیں پہنچے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ directly financing اچھا portions جو ہوتے ہیں وہ finance کرائے جا سکتے ہیں جو بھر کے portions ہوتے ہیں portions بغیرہ again یہ ہے کہ اگر بانک ان کو اس پہ سمجھتا ہے ویسے ہی نہیں کرائے جا سکتے کیونکہ آپ کے premises obviously determine ہونا چاہیے لیکن sub lease تو ہو رہی ہوتی ہے نا portions بھی sub lease ہو کر ہو رہے ہیں تو پھر کیا ابھی options state bank نے کھلے چھوڑے ہیں لیکن ابھی پوری طریقے سے picture ہمارے سامنے تب آئے کی جب bank stage 2 کو cross کر جائے گا سبلیس ہو نہیں شاید ایک رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں banks زیادہ جو اسلامی banks ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا کیونکہ بین لقوامی طور پر UK کی companies اور دوسری companies پہ on board ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ priority پہ اسلامی banking کوئی رکھنا چاہیے لیکن چیزوں کو speed up کرنے کے لیے اب دیکھیں جیسے میں technology world کا آدمی ہوں اور technology کے ساتھ جو ہے وہ کافی innovations ہم کرتے رہتے ہیں اپنے کام میں بھی اور different اور بھی ventures میں تو جیسے technology کا تھا کہ لوگ پہلے adopt نہیں کرتے تھے ATM کو adopt نہیں کرتے آپ کرنے لگیں آپ کرنے لگیں Nokia mobile smartphones ان کو لوگ نہیں سمجھتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک پہلے ہمارا دور گزرا تھا اس چیز کا کہ لوگ اسے منہ کرتے تھے یہ شیطان کا ہے وہ ہے آلہ ہے اور پتہ نہیں آپ جا رہے ہیں تھوڑے سا technology پہلے technology پہ جانا چاہیے جیسے جو UK کی یا UK کی یا کوئی بھی international financing firm ان کے پاس ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ AI based software use کرتے ہیں جو banks ہمارے دیسی bank بیٹھ کے دو مہینے سکتے ہیں اور پریڈکٹو انیلیسیز ہوتا ہے اس کے اندر وہ پورا بندے کا بیو ڈیٹا بیک گراؤن لے کے بتا سکتا ہے وہ software بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ لون کی کس تے ادا کر سکتا ہے یا نہیں کس تے دیفولٹ کرے گا یا کیا کرے گا چھیک مریم کیا کہیں گی کیسا رسپونس بل رہا آپ کو آم لوگوں سے رسپونس آم لوگوں سے بہت اچھا مل رہا ہے انفیق دعائیں مل رہی ہیں اور یہ جو بارہ دن کی کیمپینن ڈیزائن کی گئی ہے انڈائی گروپ کے سی او عمران عارف صاحب کی جانب سے روز رات کو ایک میٹنگ بیٹھتی اور اگلے دن کی پلاننگ ہوتی ہے کنیک کمرشل ہب آر جے مول کے فورٹ فور مین راشن منحاس روڈ پیس کو پورا ارگنائز کیا گیا گیا ہے گو کے انڈائی ایک پروپٹی گروپ ہے چھ سال سے پروپٹی میں کام کر رہے ایم نائن موٹرو ویس کیم فارڈی فائی بہت سارے ایسے پروڈیکٹس ہیں جو عوام کو آفر کیے جاتے ہیں ایون اب لو کاسٹ پہ ہب آگئے ہیں تو وہاں پہ سلسلہ ابھی یہ جو سی ایس آر کیمپین کا ہے اس میں ٹیم بھی بڑی انرجائز ہو گئی ہماری پورا انفیق انڈائی کا روز یہاں صبح دس بجے سے لے کے رات کے دس بجے تک مختلف ایکٹیوٹیز چلتی ہیں ابھی کووٹ کی وجہ سے تھوڑی ایس اپیز بھی آئی ہیں تو we want this to go towards the online کے ہمارے پیجز پہ بھی کھلانا اس کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ یہاں تک آئیں publicity تو ہم different organization سے بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں multinational companies ہمارے ساتھ بھی بلایا جا رہے ہیں نظر آپ بھی بزار دے جانے کہ ریجسٹریشن کے لیے جس ویب سائٹ پہ آپ نے کونٹاکٹ کرنا وہ بھی ہمارے پاس اس وقت سکرین پر لگن کر کے وہاں ریجسٹر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو باقاعدہ سیشن کے لیے ریجسٹر کر کے آپ کو بلایا جا سکے سیشن کے لیے جو ریجسٹریشن ہیں www.aigroup.pk پہ بھی اور ہاؤس ٹیگ کا ہمارا اپنا ہی پورٹل ہے ہمارا این ڈا گروپ آف کامپنیز کا ایک ڈا 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 بریف کریں گی آن لائن بھی بریف کر سکتے ہیں بہت شکریہ حالی صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مریم آپ کا بہت بہت شکریہ حسنہ آپ کا شکریہ ناظرین پروگرام کا اپنے خطام پر پہنچتا امید کرتے ہیں آپ کو اس پروگرام کی ذریعے بھی کچھ انفرمیشن حاصل ہوئی ہوگی مجھے بلند قبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ